اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز سمان منگا لیا اور ہم سے سیل نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے بہت ساری سب کا مسئلہ کا حال ہے دیکھئے اگر آپ سے کسی ہول سیل سے کسی شو والے سے آپ بات کر لی جائے گا دیکھیں یہ میں سمان لوں گی اسی طرح ہے آپ مجھے کتنے میں دیں گے مثال وہ مارکیٹ میں دس روپے میں سیل ہوتی ہے لے کہ اس نے وہاں سے وہ چھے روپے پرچیس کیا آپ کو وہ سات روپے میں ملے گی آپ نے تین روپے کا مالی اس کا ہی بھلا اور آپ کا ہی بھلا یعنی آپ نے بغیر کسی انویسٹ کرکیے ہوئے آپ نے اس طرح کام چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اور اسی طرح دراز آن لائن پر بھی کام کر سکتے ہیں دراز آن لائن پر میری بھی الحمدللہ شعبے بہت اچھی چل رہی ہے حمدللہ ہاں ان کا پرسٹیج ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز بھیجنی ہے جہاں ہم اس پہ کس طرح اپروٹ کرتے ہیں دراز پہ کام کرنے کے لیے طریقہ کیا کیا ہے تو وہ بھی میں بتا دوں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک یہ لیجا دیجئے اوکے اللہ حافظ بھائیں موسیقا